لوگ بادشاہ کو اللہ کا مظہر سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ بادشاہ پر تنقید کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور بادشاہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کارناموں میں سے ایک چھوٹا سا کارنامہ جو اپنی جگہ بہت بڑا ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ دنیا کو خلافت کے نظام سے روشناس کرایا اور خلافت راشدہ وجود میں آئی اس خلافت راشدہ نے دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا اس خلافت راشدہ نے انسانوں کو جینے کا حسلہ دیا اور اس خلافت راشدہ نے یہ سکھایا کہ خلیفہ وقت کے اقدامات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور خلیفہ وقت پر انگلی رکھی جا سکتی ہے اس کا کوئی فریل اگر قابل اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کی تشریح ان سے پوچھی جا سکتی ہے اللہ نے فضل کیا اور خلافت راشدہ کی حفاظت فرمائی اور خلیفہ اربعہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ایک فریل ایسا نہیں ہے جس پر کوئی آج بھی کہہ سکے کہ یہ چیز عدل کے برات اس خلافت راشدہ کو سنبھالنے کے لیے اور اس نظام کو چلانے کے لیے اگر بہترین مثال سے سمجھنا ہو تو وہ وہ ہے جو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے لکھی اور انہوں نے کہا کہ حضور اکسس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھو کہ وہ اپنی وفات کے بعد جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور ان کے اشاروں کو خلافہ راشدین سمجھ کے جو ان کی مرضی ہے اس کو ملک میں ناپذ کرتے ہیں